دوستو بیوی سے ہم بستری کے وقت یہ ایک کام کرو بیوی ہم بستری کے لئے پاگل ہو جائے گی تین ایسے طریقے جسے مرد اور عورت ہم بستری سے خوب لطف اٹھا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مستقراتا رکھے اور آپ دوستوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے رہیں اپنے چینل ایجسٹریشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش شامدی کہتا ہوں دوستو ہم بستری کا فطری اور غیر فطری طریقہ دوستو کہتے ہیں کہ ہر کام اگر طریقے اور سلیکے سے ہو تو وہ کام بخیر و آفیت انجام پاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہم بستری کا صحیح طریقہ بتاؤں گا جس سے عورت ہم بستری میں پاگل پن تک چلی جائے گی پہلے نمبر پر دوستو جمعہ کا عام طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر ہو چنانچہ سارے حیوانات اسی فطری طریقے پر عمل کرتے ہیں ہم بستری کے وقت جو طریقہ ہے عورت چیت لیٹے اور مرد اس کے اوپر پلٹا لیٹے تو اس طرح مرد کی جسم سے عورت کا جسم ڈک جائے گا اس طرح میں زیادہ راحت و آسانی ہوتی ہے عورت کو مشکت بھی نہیں اٹھانا پڑتی لیکن اس طریقے سے ہم بستری کرنا حملک ٹھہرانے کے لیے بھی مفید ہے شیخ الرئیس حکیم بو علی سینہ نے اپنی کلیات قانون طب میں اسی طریقہ کو پسند فرمایا ہے دوسرے نمبر پر دوستو جو ہم بستری کا طریقہ ہے جس سے مرد نیچے ہو اور عورت اوپر تو اس طریقے سے عورت کو مشکل نہیں ہوتی مگر مرد کا عزو اس سے کمزور پڑ سکتا ہے اس طریقے سے ہم بستری کرنا مرد کے لیے کم سکون اور زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے شیخ الرئیس کے نزدیک جمع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے چت لیٹا ہو کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عزو میں باقی رہ کر تافن ہو کر عزیت کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ جو تیسرا طریقہ ہے مطلب عورت گھٹنوں پر بیٹھ کے گوڑی بن جائے اور مرد پیچھے سے ہم بستری کرے یہ طریقہ مغربی ممالکہ طریقہ ہے اور اس طریقے سے اولاد بے حیاء اور بے شرم پیدا ہوتی ہے ایسے طریقے سے ہم بستری کرنے سے مرد عورت سے خوب لطف اٹھا سکتا ہے کیونکہ اس طریقے سے ہم بستری کرنے سے مرد عورت کو مکمل قابو کر سکتا ہے اور اس کے پچھوارے پر ہاتھ بھی پھیڑ سکتا ہے پچھوارے کو تھپڑ لگا سکتا ہے اور ہم بستری مرد کے لیے آسان بن جاتی ہے دوستو گوڑی بن کر جب عورت پوزیشن لیتی ہے تو مرد اس طریقے سے جلدی فارغ ہو سکتا ہے اور مرد عورت دونوں شرمگاہ آگے اور پیجھے دونوں سے برپور لطف اٹھا سکتا ہے اس کے علاوہ اس طریقے سے ہم بستری میں لطف اور سکون بھی زیادہ ہے مگر یہ طریقہ مغربی ممالک کا طریقہ ہے جو شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اجازت دیں نئے ویڈیو میں ملیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں پھر ملیں گے دوستو ایسے ہی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیں اللہ تمام دوستوں کا نگے بان والیکم السلام